آپ دیکھیں ہمارے مقابلے میں کیا موضوع ہوتا ہے نہیں ہر نبی نے گناہ کیا میں سناؤں گا بچمند سے ہر نبی نے گناہ کیا ہم کیا کہتے ہیں نا انبیاء نے گناہ نہیں کیا انبیاء کا ترک اولا ہے ترک اولا سے کیا مراد ترک اولا سے مراد ہے اولا یعنی یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے دونوں جائز ہیں یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے یا بہترین ہے تو انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر دو چیزیں جائز ہیں تو ان میں سے کس کو اختیار کرے جو بہتر ہے انبیاء نے گناہ نہیں کیا ترک اولا ترک اولا کیا مراد یہ بھی جائز تھا یہ بھی جائز تھا اس پہ انہوں نے عمل کر لیا زندگی میں ایک آت دفعہ اس پہ عمل کیا اس پہ عمل نہیں کیا جو زیادہ بہتر تھا اس کو چھوڑ دیا اس کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے ہم مکتب تشیع اہل بیت میں ایک اہم ترین موضوع ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے اگر ان سے کبھی ہوا تو ترک اولا یا انہوں نے سناؤ گا ترک اولا ترک اولا یعنی انہوں نے چھوڑ دیا ان دو میں سے بہتر والے کو good best good بھی جائز تھا best بھی جائز تھا اچھا بھی جائز تھا بہترین بھی جائز تھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ best کو چوز کرتے ہونا کیا چاہیے تھا best پہ عمل کرتے ہونا کیا چاہیے تھا بہترین پر عمل کرتے انہوں نے بہترین کو چھوڑ کر اچھے کو کر لیا گناہ نہیں کیا تو انہوں نے ترک اولا کیا کیونکہ نبی کا مقام بہت بلند ہے اور کیونکہ وہ انسان بھی تھے تو ان سے ترک اولا ہوا تو انہیں اس کی سزا بھی ملی لیکن وہ گناہ کی سزا نہیں ملی کیونکہ مقام بلند ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تو بہتر ہے بہتر تھا کہ یہ بھی نہ ہوتا ان چیزوں کا بیان کرنے کا حدف یہ ہے کہ پتا چلے کہ اسلام کو کہاں کہاں خطرے میں ڈالا تھا یہ فقط ایسا نہیں تھا کہ آئمہ کو جل میں ڈال دیا اسلام خطرے میں نا اصل میں تو یہ گیم ہو رہا تھا آئمہ کی جو مخالفت تھی ان چیزوں کے مقابلے میں تھی کہ یہ کیا رسول کی توہین ہو رہی ہے یہ کیا اللہ کا مزاق بنایا جا رہا ہے یہ کیا رسول اللہ کے لیے خرافات بکے جا رہے ہیں